غامدی صاحب جعویداد احمد غامدی صاحب غامدی صاحب غامتی ہو حرامتی ہو غامدی زمبر جعوید غامدی صاحب پورے دین کو آپ رشنلائز کر رہے ہیں عقلیات کا آپ کے اوپر بہت زیادہ غلبہ ہے یہ کس طرح پر یہ غلبہ ہوا ہے یہ سواب مجھ سے اسلام آباد میں ایک صاحب نے کہا تو میں نے کہا کہ مجھ پر لعنترجہ دین کو رشنلائز کر رہا ہوں میں تو دین کے اندر جو اس کی اقلیت موجود ہے اس کو نبایا کرنا ہوں ہماری محرومی تو ایک طرف لیکن آپ کی جلا وطنی آپ نے ملک چھوڑا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے 2009 میں آپ نے پاکستان سے ہجرت کی ہمیں بتا سکتے ہیں کیوں کی میں بہت عصے سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا اب یہاں رہنا میرے ہمسائیوں کے لیے مجھ سے ملنے والوں کے لیے اور میرے بعد رفاقہ کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے آپ کے علم میں ہے کہ میرے دست راست اور میرے عزیز دوست ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا میرے ایک اور عزیز دوست دست راست اور میرے رسالے کے مدیر کو گولی باری گئی اگرچہ وہ بچ گئے لیکن بہت دیر تک ایک تکلیف دے صورتحال سے ان کو گزرنا پڑا ایسا ہی معاملہ میرے ایک اور عزیز دوست اور ہمارے ادارے کے کارکل ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا تو میرا احساس یہ تھا کہ اب یہ چیز کیونکہ بڑھتی جا رہی ہے اس کا شدید اندیشہ ہے کہ کسی موقع پر کوئی ایسی کاروائی ہو جس سے میرے محلے کے لوگ ان کے بچے خطرے میں آ جائیں میں نے ایک معاملے میں آج سے کئی برس پہلے ایک رائے قائم کی اور معاملہ بڑا اہم تھا بیار معمولی عمیت دار میں جو بھی دین پر کام کر رہا ہوں مسلسل تو کوئی تین چار ہفتے پہلے کسی گفتوں کے دوران میں جب میں اس کی بداحت کر رہا تو مجھے ہلکی سی کھٹک محصول سی اپنی بات اب جب میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا سب کام چھوڑ دیتا آدمی اس کے بعد یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا دوسری دنیا وجود پسیر ہو گئی کام کرنا شروع کیا تو رات کوئی تین ساڑھے تین بینے قریب میری غلطی مجھ پہ واضح ہو اور جب غلطی واضح ہو گئی تو میں زندگی میں کبھی اس پر نہیں رویا میں نے اپنے قناہ کے سامنے سر ڈال کے یہ الفاظ کہے کہ پروردگار اگر اس غلطی پر مطلبی ہونے سے پہنے میں رخصت ہو گیا ہوتا تو حلق تو حلاق ہو گیا یہ دور ہے اولادِ یعفت کا دور اس امت کی تقویمِ ہستی ہے اور یہ ہے اون اس میں بدن سے الگ بدن جس طرح پہرہن سے الگ ابد جس میں دنیا کی موت و حیات خدا خود یہی عالمِ شرکیات نہیں اس کے عربابِ دانش کو غاس اگر پرمو دانش کو ابار شناس ربو پہ میں اترے ہیں اس کی یہود وہ صدیوں سے جن کی بائیشت حفود بیرود اس سے محکم دنوں کے صفات دگرگو ہیں انسان کی ذاتوں صفات حیات اس طرف دیکھ کے سر نگون وفا اس کے شہروں میں کاروں سے گون نہ رشتوں کی پروا نہ جذبوں کا پاس زمین بھی اداس آسما بھی اداس اسی شرم پیدا ہے لیکن وہ خیر کہ منکر ہیں جس کے نہ اپنے نہ غیر یہ انسان کی عزت بھی اس کا شعور یہ جمہور فرما روا نزد و دور یہ اوہام سے علم و فن کا گریز یہ دنیا میں اس کا سفر تیز تیز نئی حیرت افضا مشینوں کے ساتھ تمدن کے تازہ کرینوں کے ساتھ جعوید احمد غامدی صاحب کے ناکدین کے ساتھ یہ علمیہ ہے کہ تنقید کے فن سے تو خالی ہیں لیکن جعوید غامدی صاحب کی بینہ استدلان کا جائزہ لینے گوارہ ہی نہیں کیا وہ اہل سنت بل جماعت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں جعوید احمد غامدی صاحب یعنی میری رائی یہ ہے پڑھنے کے بعد کیونکہ ہم نے دس مہینے بیٹھ کر جو ہے نا ان کی جو کتابیں ہیں ویڈیو ہیں آڈیو ہیں وہ سب پڑھی اور ہم بیٹھے ہیں اس لیے تھے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ چیزوں کو نکالیں اور جب ان کے خلاف کوئی چیز نہیں نکلی تو ہماری جو ریسرش ٹیم تھی اس میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان کی جو صحیح باتیں ہیں کیا ہم ان کو صحیح کہیں یا نہ کہیں تو مشورے میں یہ بات تیہ ہوئی کہ نہیں ان کی جو صحیح باتیں ہیں ان کو صحیح نہیں کہیں جن سے اختلاف ہے نا بس اس کے بارے میں گفتگو کرنی تحقیق کے دوران دس مہینے ہم تقریباً بیسیوں علماء سے ملے تو جب ہم نے سب سے یہ پوچھانا کے لیے آپ کی کیا رائے تو سب نے کہا کہ وہ جمہور سے الگ ہیں اور گم رہا ہیں جب ہم نے دوسرا سوال یہ کیا نا کہ آپ نے ان کی کوئی چیز پڑی ہے کوئی تحریر پڑی ہے تو وہ کہتا تھے کہ نہیں ہم نے کوئی تحریر نہیں پڑی یہاں تک کہ ایک دفعہ 14 نومبر 2009 کو میری مانت تاری جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی ریبن میں ان کا ایک بیان یوٹیوب میں بہت مشہور ہے کہ مانا امینہ صلحی صاحب کی تعریف کی ہے انہوں نے مانا مودودی صاحب کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ مانا امینہ صلحی صاحب کا ایک شاگر ہے اس کا نام ہے جعوید احمد غامدی وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو چکا ہے تو میں اس نقطے پر ان سے ملنے کے لیے میں نے کہا یہ فرمائی ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے ان کے بارے میں تو کہلیں گے نہیں میں نے بھی سنایا علماء سے میں نے کہا کہ یہ ہم نے ایک کتاب لکھی ہو یہ بارے میں دس سنینے ہم بیٹھے ہیں اور یہ کتاب ہے ہماری کتاب کا نام ہے غامدی صاحب علماء کی نظر میں تو آپ موقع ملے تو پڑھی گا تو ہمیں ہاتھ ملے گا کچھ چیزیں دیکھیں اس کے اوپر کچھ سوالات بھی کیا میں نے جوابت دیئے تو پھر میں نے کہا کہ یہ غامدی صاحب کی کتاب ہے میزان تو آپ اس کو براہ حراس پڑھیں براہ حراس ان کا جو مطن ہے اس کو سمجھیں تو جب میں نے ان کو دی تو انہوں نے کہا نہیں میں معذرت چاہتا ہوں یہ تو سعودہی باسی ہے اور واپس دے دی میں نے کہا میں نے اس میں آپ کا نام بھی لکھ دیا تو یہ ایک ہماری عمومی رواج ہے کہ لوگ بغیر پڑھے جائے نا وہ گفتگو کر رہے ہیں دوسری طرح وہ علماء بھی ہیں جنہوں نے جاوید ایمک غامدی صاحب سے علمی اختلافات کیے لیکن وہ علماء بھی کسی حد تک جاوید غامدی صاحب کی فکر کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھے ہیں غامدی صاحب نے بات محسوس کی کہ ناکدین ان کا استدلال صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے محمد حسن علیہ صاحب کے مشفرے پر غامدی صاحب نے پئیس اعتراضات سیریز ریکارڈ کر بڑا جس میں حضرت عیسیٰ کے نزول سے انکار حضرت مہدی کی آمد سے انکار داڑھی پردہ کرا کے اختلاف اور کئی ضروری مضامین پر اپنا استدلال کو وضع کیا اپنی نویت کا یہ بہت ہی خاص کام تھا جعوید غامدی نے میزان مقامات اور درہان جیسی مایاناز کو تصنیف کی